السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں آج ہر انسان رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس شخص کے پاس آمدانی کے کوئی بھی ذرائع نہیں ہے نہ اس کے پاس جوب ہے نہ اس شخص کے پاس کوئی نوکری ہے نہ ان کے پاس کوئی دکان ہے رزق کی تنگی ہو چکی ہے گھر کے حالات بھی خراب ہو چکے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہنا پڑتا ہے دن بدن آپ قرض میں ڈوبتے جا رہے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے میری ہر حاجات پوری ہو میری ہر مراد پوری ہو جائے میرے پاس خود کی ایک دکان ہو میرے پاس خود کا اپنا ایک گھر ہو میرے پاس ایک اچھی جوب ہو میری ہر خواہشات بھی پوری ہو جائے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والا ہوں اگر آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو اس عمل کے کر لینے والے ایسے ایسے شخص ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس عمل کو کر لینے کے بعد اس شخص کے پاس اپنا ایک خود کا گھر ہے ان کے پاس اپنے ایک خود کی دکان بھی ہے اس کی ہر حاجات بھی پوری ہو رہی ہے اس شخص کی ہر حاجات بھی پوری ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بھی ہر حاجات پوری ہو میرے پاس بھی خود کا ایک گھر ہو میری دل کی خواہشات بھی پوری ہوتے رہے میری ہر حاجات بھی پوری ہوتے رہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ عمل آپ ضرور کریں اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخیر تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ عمل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاول وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے ہر شخص کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہے یہ عمل عورت بھی کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا ہے کسی بھی عمر کا شخص یہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اگر آپ اس وقت کوئی عمل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ یہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں عمل آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہو جانے کے بعد اسی جگہ پہ آپ آٹھ بار دروش شریف پڑھیں کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو اگر آپ چاہیں تو یہ چھوٹی والی دروش شریف پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سل اللہ علیہ محمد سل اللہ علیہ محمد یہ چھوٹی والی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ نماز والی دروش شریف پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے اس کے پر لینے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اسے آٹھ سو بار پڑھیں اس کے پر لینے کے بعد آپ آخیر میں یعنی لاشٹ میں آپ آٹھ بار آو دروش شریف پڑھیں وہی دروش شریف پڑھیں جو آپ پہلے پڑھے ہیں یہی عمل آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے جیسا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کیا ہے یہ عمل آپ کو تین دن تک لگاتار کرنا ہے یہ عمل آپ کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن تینوں دن آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عمل سے پورا کر لے جب آپ عمل کو پورا کر لے اس کے پورا کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے آپ خوب رو رو کر دعا کرے اگر آپ کے آنکھ سانسوں نہ گر سکے تو آپ رونے والا چہرہ بنا کر کے آپ دعا کرے اور دعا میں یہ بات بھی کہے کہ یا اللہ میرے گھر سے رزق کی تنگی ختم کر دے میری ہر حاجات بھی پوری فرما دے میری ہر مراد بھی پوری فرما دے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کے گھر سے یقینی طور پر رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی آپ کے پاس خود کی ایک دکان ہوگی آپ کے پاس اپنا خود کا ایک گھر ہوگا آپ کی ہر مراد انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے پوری ہوتی جائے گی یہ عمل آپ کو کم سے کم تین دن تک لگاتار کرنا ہے زیادے سے زیادے آپ جتنا دن بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی کے مطابق ہے اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے بیڈیو کو لائک کر دے اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادے سے زیادے شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ